پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ اَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُسْبِحِينَ کہ بے شک ہم نے انہیں اس طرح آزما لیا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا جبکہ انہوں نے قسمیں کھائی کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پل توڑ لیں گے وَلَا يَسْتَسْنُونَ اور انشاءاللہ نہ کہا یہ سور قلم ہی کی آیتیں ہیں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر سات سے لے کر کے آیت نمبر تھٹی تری تھٹی فور اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں باغ والوں کا واقعہ بیان کیا یہ باغ والوں کا واقعہ عروبہ میں مشہور تھا یہ باغ یمن سے دو فرسخ کے فاصلے پر تھا اور اس کا مالک اس کی پیداوار کو غرابہ اور مساکین میں خرچ کرتا تھا اس کا جو مالک تھا وہ کافی مالدار تھا اور وہ اس باغ کا جو مال تھا اس کو غرابہ اور مساکین میں بھی تقسیم کرتا تھا لیکن جب وہ شخص مر گیا اور اس کی اولاد اس باغ کی وارث بنی تو ان لوگوں نے یہ بات کہی آپس میں کہ ہمارے والد صاحب بے وقوف تھے جو ہے غریبوں اور مسکنوں میں باڑ دیا کرتے تھے یہاں تو ہمارے اخراجات بمشکل پورے ہو پاتے ہیں ہاں ہمارا پیٹ بڑی مشکل سے بھر پاتا ہے یہ غرابہ اور مساکین میں باڑتے تھے ہمارے والد لہذا ہم ایک کام کریں گے ہم یہ غرابہ اور مساکین میں نہیں باٹیں گے اور ہم یہاں پر کسی کو داخل ہونے ہی نہیں دیں گے اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ لوگ انہا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اللہ رب العالمین نے ان کو باغ والوں کی طرح آدم آیا اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم صبح ہوتے ہی یعنی باغ والوں نے جو بیٹے تھے اس آدمی کے ان لوگوں نے بیٹھ کر کے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم صبح صویرے جلدی اٹھ کر کے چلے جائیں گے اور جو ہے باغ کے پھل توڑ لیں گے ہاں اللہ یدخلنہ الیوم علیکم ان لوگوں نے کہا کہ آج ہم پر کوئی مسکن داخل ہی نہ ہونے پائے یعنی صبح صویرے ہم جا کر کے جلدی اٹھ کر لیں گے تاکہ مسکنوں غریبوں کو پتہ ہی نہ چلے اور اللہ تعالی نے کہا ان لوگوں نے انشاءاللہ نے ہی کہا بس ارادہ کر لیا جو ہے کہ ہم باغ کے پھل توڑ لیں گے اور جب صبح صویرے وہ لوگ آپس میں چلنے لگے اللہ تعالی نے کہا کہ وہ لوگ صبح صویرے چل گئے باغ کی طرف تاکہ وہ جا کر پھلوں کو توڑ لیں لیکن جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے سارے باغ کو تباہ و برباد کر دیا اللہ رب العالمین نے تہس نہس کر کے رکھ دیا ان کے پورے باغ کو اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب ان لوگوں نے باغ کو دیکھا تو ان لوگوں کو احساس ہوا کہ ہم نے یہ غلط کیا پہلے تو وہ آپس میں ایک دوسرے پر ملامت کرنے لگے اللہ تعالی نے کہا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمَ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَا وَمُونَ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور کہا قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا تَاغِينَ کہنے لگے ہائے افسوس یقینا ہم سرکش تھے ہم نے بہت غلط کیا ہمارا یہ ارادہ ایسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا جس طرح سے ہمارے والد لوگوں کو باڑھتے تھے غریبوں اور مسکینوں کو دیتے تھے ہمیں بھی دینا چاہیے تھا لہذا وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ملامت کرنے لگے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے اللہ تعالی نے آخر میں فرمایا قَذَلِكَ الْعَضَابُ وَالْعَضَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کہ یوں ہی آفت آتی ہے اور آخرت کی آفت بہت بڑی ہے کاش انہیں سمجھ ہوتی اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بہت بڑی بات بتائی اللہ تعالی نے یہ کہنا کہ وہ لوگ جو دنیا میں برے اعمال انجام دیتے ہیں اللہ تعالی مختلف آذابوں کے ذریعے سے انہیں متنبہ کرتا ہے کہ سمجھ لو سمجھ لو جان لو اپنی اصلاح کر لو اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اپنی غلطیوں سے رجوع کر لو لیکن اللہ رب العالمین نے کہا جب وہ دنیا میں اپنے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے ان آفتوں کو دیکھ کر کے ان مصیبتوں کو دیکھ کر کے اگر وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے والعذاب اللہ آخرتی اکبر اللہ تعالی نے کہا آخرت کا آذاب تو بہت بڑا ہے آخرت کی آفت بہت بڑی آفت ہے لہذا انسان کو اس سے ڈرنا چاہیے انسان کو نہوش کے ناخون لینا چاہیے عزیز بھائیوں دوستو یہ واقعہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم ہرگز اس طرح کے قسمیں نہ کھائیں اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ ہم مسکینوں کو نہیں دیں گے ہم غریبوں کو ہوتا ہے نا لوگ اپنے مالوں کو چھپا چھپا کر کے رکھتے ہیں ہاں کہ کہیں کسی کو پتانا چل جائے ہمارے پاس مال ہے اور وہ آ کر کے مانگنے لگ جائے ہمارے پاس بہت وقت ایسا ہوتا ہے آپ دیکھیں چار دوست ہیں آپس میں ایک دو دوست اس میں سے غریب ہے تو ایک شخص جس کے پاس مال ہے نا وہ اپنے دوستوں کے سامنے مال کا اظہار نہیں کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ سے مانگ لے وہ مجھ سے طلب کر لے یاد رکھیے عزیز بھائیوں مال باتنے سے بڑھتا ہے اللہ رب العالمین صدقہ دینے والوں کے مالوں کو بڑھاتا ہے ہاں اور اس میں اللہ رب العالمین برکت عطا کرتے ہیں روک کر کے رکھنے والوں کو اللہ رب العالمین چھین لیتے ہیں لہذا اس واقعے میں میرے اور آپ کے لئے ایک بڑی نصیحت ایک بڑا سبق تھا آج کے لئے میں نے بس اتنا ہی رکھا ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس واقعے کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنے لئے اس سے سبق حاصل کریں اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں اور اپنی زندگی میں یہ معاینہ کرتے رہیں یہ دیکھتے رہیں کہ کیا اللہ رب العالمین ہمیں مشکلات کے ذریعے سے پریشانیوں کے ذریعے سے آزما رہا ہے یا نہیں رہا ہے اگر آزما رہا ہے تو ہم اگر کسی گناہ میں ملوث ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے روک جائے خیر پر ہے تو صبر کریں اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں اور اپنے خیر پر باقی رہیں یقیناً یہ میرے اور آپ کے لئے بہتر ہوگا ناظرین مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں آخر میں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں